سلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے نسلی اسیر مرگے کی کچھ نشانیاں آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ مرگا نسلی ہے اچھی نسل کا ہے کچھ نشانیاں جو پروفیشنل دیکھی جاتی ہیں آپ دوستوں سے شیئر کرے جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان کی آنکھوں کا جو یہ نور ہے نا یہ بلیک کلر کا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو بلیک کا ڈاٹ میں در آ رہا ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ چھوٹا ہونا چاہیے نور جتنا نور چھوٹا ہوگا یعنی آپ کا جیسے ہم دھیلہ کہتے ہیں اگر وہ چھوٹا ہوگا تو آپ کا مرگا نسلی کی پہچ چلے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو اس کی چونچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے دکھائیں یہ چونچ اگر توتے کی طرح ہوگی یعنی یہ چونچ توتے کی طرح ہوگی تو اس کا مقدم ہے یہ مرگا نسلی کی پہچ چلے یہ اس کی بیٹل نیچے جو ہونی چاہیے یہ بہت تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ جب یہ لڑتے ہیں یہ بیٹل کو دیکھ کے لڑے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو تک نہیں ہوتی ہے اس کا قوم یہ چھوٹا ہونا چاہیے یہ بھی نسلی مرگے کی پہچان ہونا چاہیے اچھا اس کا جو سارا یہ والا سارا یہ لنبا ہونا چاہیے جیسے اس کا یہ لنبے والا یہ کبھی بھی گول نہیں یا چپٹا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں یہ جو آپ نے اس کے جوڑ اس کے اندر آپ نے کسی پنجابی میں جیسے چین ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے جوڑ بضبوط ہونا چاہیے یعنی ہڈیاں نسلیق نسلیق ہونا چاہیے یا تب یہ ڈڑتا ہے تو اس کے اندر ہڈیوں پر دوسرے مرگے کا پڑتا ہے پنجا نشان تو اس کو برداشت کر دیتا ہے اس کے بعد اس کے جو پنے پنے اس کے جیسے ماشاءاللہ جو ہمارے مرگے کے لئے ہیں پلے جو ہیں یہ سارے یہ پلے اس کے بڑے کھلے ہونے چاہیے بہئی ہونے چاہیے جب یہ زور لگایا ہے تو یہ پلوں کی فوس پوری لگا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں اس کے پلے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد مرگے کی پہچان کے لئے یہ جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے یہ اس کی دوم جو ہوتی ہے دوم کا جوڑ ہوتا ہے یہ والا جوڑ جوڑ اس میں اگر ہم اوگلی گسائیں جیسے میں گسار ہوں یہ نزدیک نزدیک ہونا ٹھیک ہے اوگلی گسنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ دوم کا جوڑوں کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا یہ جو چیزیں اس کی شائنی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کا یہ جو کیل ہے یہ بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کی اوبرال پہچان کے لئے اس کو شوق کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں مرگا ایسا ہونا چاہیے جس کی قوم ویڈٹل اور پر اس کی جو جو بڑی پوری یہ شائنی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیم کلر ٹھیک ہے یہ اس کی دوم اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کی ایکٹیف پاند دیکھنے کے لئے اس کی چاند چیزیں لیکھتی جاتی ہیں کہ مرگا ہمارا ایک تو اس کا یہ شائنی ہونے چاہیے دوسری بات اس کی جو سکیلنگ یہ شائنی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ اس مرگا شاپ بھی کرواتے ہیں ماشاءاللہ سیز دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے ایکٹیف ہے ٹھیک ہے اس کی آنکھ کا شاپ کریں کوم کا شاپ کریں پلے کا شاپ بھی دیکھیں دھوم کا شاپ بھی کریں اور اس کی سکیلنگ پیاری پیاری آئیز یہ جو تانگیں ماشاءاللہ بھی شاپ کریں اس کا بزن کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارا بریدر ساتھ اس کا بزن کم ہونا چاہیے تو یہ آپ سمجھ آئیے ہوگی اگر آپ چینل پر دیکھو سبسکرائی ویڈیو پر لائک زیادہ دوسرک شیئر گریز ہمارے مائی پکسان زیم